بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناس کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں پنجابی گرلم ملڈیوں کی تازہ ترین صورتی اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت مجموعی طور پر سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے اس طرح لگ رہا ہے جیسے حکومت کا ڈنڈا کام کرنا شروع کر دیا ہے اور گندم کی مارکیٹ میں پچھلے تین روز سے مسلسل جو مندی ہے وہ چھائی ہوئی ہے کل بھی رحم یار خان کے پانچ گلہ منڈی رحم یار خان کے پانچ آڈتیوں کو پرچا کیا گیا تھا آئی ف آئی آر کا ڈی کی تھی اب اس وقت لاور کی تازہ ترین صورتی اللہ یہ ہے کہ حکومت کے جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں سے سب سے پہلے شرط یہ رکھی گی تھی کہ ہمیں پیچھے سے گندمی سستی نہیں ملتی ہم آٹا کیسے سستا دے سکتے ہیں تو اے صورتی اللہ میں اس وقت میڈم وزیرعالہ مریم نواز نے واضح ہدایت دے دیا ہے کہ جو گندم فلور مل کو مہنگی سٹھ اٹھائیس سو سے مہنگی بیچے گا اس کا اڈریس فون نمبر اور اس کی آئی ڈی کارڈ ہمیں دے ہم خود کاروائی کریں گے اس کے اوپر تو اے صورتی اللہ میں اس وقت گندم مارکیٹ کے اندر مکمل طور پر مندی کے جو سائیں ہیں وہ منڈلار ہیں اس وقت اکثریت کے ساتھ گندم کی جو ریٹ ہے گندم منڈی کے اندر ان میں زبردست مندی آ چکی ہے لیکن اس کے باراکس خیبر پکتون خان اور سندھ کے اندر گندم ویسے ہی تیز چل رہی ہے لیکن پاکستان کے پنجاب کے صبح کے اندر ویسے بھی زلہ منڈی ہو چکی ہے جو کہ زلے سے گندم آپ باہر بھی اب نہیں بیج سکتے تو ایس صورتی اللہ میں گندم مارکیٹ کے اندر مزید کتنی منڈی ہوگی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلڈ آل گندم مارکیٹ کے اندر سو سے ڈیڑھ سو روپے کی زبردست مندی آ چکی ہے آج ہی کے دن غلام منڈیوں کے ریٹ کی بات کریں تو پنجاب کی مختلف غلام منڈیوں کے اندر گندم کے ٹاپ ریٹ جو ہیں وہ ساڑھ ستائی سو روپے سے لے کے ساڑھ 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 سا روپے ہیں ساڑھ ساڑھ سا روپے لاش ریٹ ہے جو حکومت کی طرف سے تیہ کیا گیا ہے اور جو میڈل مین جو منڈی کے باہر ہیں وہ اس سے بھی اب کم ریٹ پر گندم پرچیز کر رہے ہیں یعنی ساڑھ ساڑھ سا روپے سے لے کے ساڑھ ستائی سو روپے تک بھی پرچیز کر رہے ہیں کیونکہ لوڑ جو گاڑیوں کا ریٹ ہے وہ ساڑھ ساڑھ سا روپے ہی ملے گا اس سے اوپر آپ کو ریٹ اب اتنا جلدی نہیں ملے گا کچھ دنوں کے لیے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے حکومت کے گھر جانے کے دن بھی لگ رہے ہیں کہ کافی نزدیک آ چکی ہیں تب بھی جا کے کسانوں کے اوپر کوئی اللہ رحم کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کے اندر آج گندم آرکیر تیز رہی مجموعی طور پر ایک سو دو کے جیگر ایٹ آٹھ ہزار چار سو روپے تک بھی فروخت گندم ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں مکہی کے حوالے سے تو مکہی کے اوپر بھی ترہ ترہ کے ٹیکسز لگنے کے باوجود اس وقت منڈیوں کے اندر آرائیول بھی بہت کم ہے لیکن ریڈ بھی اب کم ہی مل رہا ہے مجموعی طور پر دس سے بارہ اور چودہ موشتر جو مکہی ہے دو ہزار پیسے لے کے اکی سو ستر روپے تک ٹاپ ریڈ رہے جبکہ مختلف موشتر کے ساتھ چودہ سے اٹھارہ اور بیس بائیس موشتر مکہی جو ہے دو ہزار پیسے لے کے دو ہزار پچاس روپے تک بہ مشکل فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں ڈیمیج اور ونڈا کوالٹی کی تو سولہ سو روپے سے لے کے ساڑھ سولہ سو اور ستارہ سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں سرسو کے حوالے سے تو سرسو مارکٹ اس وقت چھے ہزار دو سو روپے سے لے کے چھے ہزار سانسو روپے تک فروخت ہوئی جبکہ سرسو کنولا کی بات کریں تو سات ہزار پیسے لے کے سات ہزار پانچ سو رپے تک فروخت ہو چکا ہے اس کے ساتھ روئی کے اوپر ترہ ترہ کے ٹیکسز لگنے کی وجہ سے اس وقت کھل بھی مہنگی ہو چکی ہے اور ساتھ میں بنولا بھی مہنگا ہو چکا ہے بنولا اس وقت تین ہزار پیسے لے کے تین ہزار دو سو رپے تک فروخت ہوا جبکہ کھل کی بات کریں تو ساڑھے چھالی سو رپے تک چھپن کے جی کی جو بوری فروخت ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں تل اور تیلی کے حوالے سے نئے تل اس وقت مارکیٹ میں برپور انٹری لے چکے ہیں مارکیٹ کافی مضبوط چل رہی ہے اگست کا پورا مینہ مارکیٹ جو ہے تیرہ ہزار سے اوپر رہنے کے کافی امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس وقت مجموعی طور پر تل کی ریٹ کی بات کریں تو نئے تل آج چودہ ہزار تین سور پیسے لے کے پندرہ ہزار پہ تک فروخت ہوئے جبکہ پرانے تل پندرہ ہزار پانس سور پہ تک ٹاپ ریٹ پر فروخت ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس کی مارکیٹ بھی اب کافی تیز ہونا شروع ہو چکی ہے کیونکہ کپاس اب پیچھے سے ختم ہو رہی ہے لیکن ترہ ترہ کے ٹیکس لگنے کی وجہ سے کپاس کے ریٹ جو کہ دس سے بانہ ہزار پہ ہزار پہ ہونے چاہیے تھے وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر چھتر سور پیسے لے کے آٹھ ہزار تین سور پہ تک بہ مشکل فروخت ہو رہی ہیں اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے منجی اور چاو ریٹ کی بات کریں تو مجموعی طور پر کل سے لے کے آج تک مزید سور پہ کی تیزی آ چکی ہے مجموعی طور پر منجی کے ریٹ کی بات کریں تو ہیبرٹ وریٹیز اور ایری سکس جو ہے ستائیس سور پہ سے لے کے انتیس سور پہ تک بھی آج اچھی کوالٹی والی فروخت ہو چکی ہے جبکہ ایری فائن کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر چونتی سور پہ تک بھی فروخت ہو چکی ہے اس طرح اگر بات کریں کائنات کے حوالے سے تو کائنات کی مارکیٹ اس وقت جو کٹر والا مال ہے ٹاپ ریڈ جو ہیں چھالیس سو روپے سے لے کے سنتالیس سو روپے تک چل رہے ہیں جبکہ اچھے کوالٹی والے ہاتھ والا جو مال ہے پانچ زار تین سو روپے تک بھی فروخت ہو رہا ہے لیکن اس وقت کائنات گیا رہا ہے کس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہے لیکن ارائیول انتہائی کم ہو چکی ہے ساتھ اگر بات کریں پندرہ زیر نو نئے مال کے حوالے سے تو اچھا کوالٹی والا جو کٹر والا مال ہے چھتی سو روپے سے لے کے اٹھتی سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ ہاتھ والا مال چار ازار ایک سو روپے تک بھی فروخت ہو چکا ہے اس طرح پرانی پندرہ جو نو کی بات کریں تو بیالی سو روپے سے لے کے چھالی سو روپے تک بھی فروخت ہو چکا ہے تو یہ تھے جناس کے تعلیترین ریٹ مختلف غلہ مانڈیوں سے مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ